موسیقی موسیقی اماندار کی مشکل یہ ہے کہ ہم تیہ کیسے کریں کہ کونسا فارمولا کونسا طریقہ کونسا کلمہ درست ہے اور ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے تو میرے خیال میں اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں کہ ہمیں کیا بول کر دینا چاہیے اور کیا بول کر دینا درست ہے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تفریق ہے کیوں تو یہ تفریق اس لیے نہیں ہے کہ بائیبرم قدس میں ایک جگہ پر با بیٹا اور پاکرو متی ٹھائیس اٹھائیس انیس اور امال کے کتاب میں یسو نام چونکہ دو جگہوں پر ڈیفرنٹ قسم کے فارمولاز ہیں تو جس کو جو پسند آیا اس نے مان لیا یہ ایسا نہیں ہے اس کے پیچھے جو اصل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو یونیٹیرین مونوتیزم بلیف کرتے ہیں تو ان کو پرابلم اکانیم سے ہے اور جو ٹرنیٹی بلیف کرتے ہیں ان کو پرابلم اس عقیدے سے ہے جو ونیس کا عقیدہ کہلاتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے پہلے میں آپ کی ریفنس پڑھنا چاہتا ہوں مطی کی جیل اٹھائیسویں باپ اور اس کی انیسویں جو آیت ہے یہ اس کے لیے میں نے آپ کے لیے کھولی ہوئی ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے عرول کو اس کے نام سے بیپتسما دو تو اس کو ارشاد اعظم بھی کہا جاتا ہے اور یہ یسو مسیح کا مالک کا حکم ہے کہ تم نے منادی کرنی ہے اور جو ایمان لائے گا اس کو اس طریقے سے بیپتسما دینا ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جو یسو نام کے بیپتسما کے قائل ہیں ان کے دلائل کیا ہیں تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں پر نام سنگولر آیا ہے ان کو باپ اور بیٹے عرول کو اس کے نام سے تو اس لیے باپ اور بیٹا عرول کو اس بول کر بیپتسما نہیں دینا چاہیے باپ اور بیٹے عرول کو اس کا ایک سنگلر جو نام ہے یسو نام وہ بولنا چاہیے ایسا خیال کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ بیٹے نے کہا کہ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں لہذا باپ کا نام یسو ہے اور یسو نے کہا کہ عرول کو اس میرے نام سے باپ بھیجے گا لہذا عرول کو اس کا نام یسو ہے تو پہلے ہم اس تھیری کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کس ساتھ تک درست ہے بائیبن قدس میں اگر آپ چاروں اناجیل دیکھیں تو 23 ٹائمز یسو مصی نے یہ بات کہی کہ میرے نام سے اگر تم باپ سے میرے نام سے کچھ مانگتے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یسو نام باپ دراصل باپ کا نام ہے اور یہ نام باپ نے بیٹے کو دیا تو پھر بیٹے کا اپنا نام تو کوئی بھی نہیں ہے یہ یسو نام باپ کا نام ہے اور پھر یہ بیٹے کا نہیں ہے تو بیٹا کیسے کہہ سکتا ہے اگر تم میرے نام سے باپ سے کچھ مانگتے تو یہ تھیوری جو ہے کہ یہ یسو نام باپ کا ہے اس میں پہلا فلو یہ ہے کہ یسو مصی اس نام کو اپنا نام کہتا ہے اگر تم میرے نام سے کچھ مانگتے نمبر ایک اگر یہ باپ کا نام ہے اور یہ الہی نیم ہے یہ الگ بات ہے کہ بیٹا الہی پرسن ہے لیکن اگر اس لفظ یسو کو اس نام کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خدا کا نام ہے تو یہودیوں نے یسو کے ہر کام پر اتراز کیا اسے خدا نہیں مانا اسے صرف بشر مانا بلکہ ایونکہ اس کے نبی ہونے پر بھی ان کو اتراز تھا اس کی تعلیم پر اتراز تھا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک بشر جسے وہ بشر سمجھتے تھے وہ خدا کا نام اپنا نام رکھے ہوئے ہے اور ایک بھی جگہ پر فریسیوں کا فقیحوں کا کوئی اتراز میں نظر نہیں آتا اور پھر جو یہ کہتے ہیں جی باپ نام نہیں ہے یہ سایہ کی کتاب کے تریسے میں باپ کو آپ پڑھئے گا تو وہاں پر لکھا ہے تو ہی ہمارا باپ ہے اور فدیہ دینے والا ہے تیرا نام عزل سے یہی ہے تو یہاں سے میں آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے کہ چونکہ یسو باپ کے نام سے آیا ہے لہذا باپ کا نام یسو ہے اور پھر بیٹا اس کو یسو نام دیا گیا پھر رولکس یسو نے بیجا یسو کے نام سے آیا تو رولکس کا نام بھی یسو ہو گیا یہ تھیری بالکل نون بیبلیکل ہے اللوجیکل ہے تو باپ کا نام یسو نہیں ہے یسو بیٹے کا نام ہے اور پھر اگر یہ نام باپ کا ہے تو ہمیں مالکی کتاب میں ہی اور خطوط میں دو شخص ملتے ہیں جن کا ایک کا نام بریسو تھا اور ایک کا نام ایکزیکٹ یسو تھا جیزز تھا پرونے ادرامہ میں بھی یہ میں نام نظر آتا ہے تو یہ کسی طرح سے بھی کوئی مناسب روائیہ بائبل کے ساتھ نہیں ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے رولکس کے نام سے بیپتسمہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یسو لفظ بول کر بیپتسمہ دیا جائے تو اس کے پیچھے تشریح کیا ہے کہ چونکہ باپ کا نام بھی یسو بیٹے کا نام بھی یسو رولکس کا نام بھی یسو ہم نے یسو کہہ کر بیپتسمہ دے دیا تو یہ بات پوری ہو گئی کہ ہم نے باپ بیٹے رولکس کے نام سے بیپتسمہ دیا ہے دراصل ایسا نہیں ہے تو میں نے اس کی وضاحت کی ہے تو باپ بیٹا باپ کے طرف سے آیا ہے اور باپ نے بیٹے کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں تو نام کا بائی برم قدس میں آتھارٹی بھی مطلب ہے ذات بھی مطلب ہے پرسن بھی مطلب ہے عزت بھی مطلب ہے تقریم بھی مطلب ہے اور اختیار بھی مطلب ہے تو یعنی میں اپنے باپ کے اختیار سے آیا ہوں زندہ باپ نے مجھے بھیجا ہے رولکس بیٹے کے نام سے یعنی میں باپ سے درخواست کروں گا سفارش کروں گا اور وہ رولکس کو تمہارے لیے بیجے گا یسو کے نام سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے ہم اپنی ضرورت کی ہر چیز یسو مسیح کے نام سے پاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے ہر چیز کا نام یسو ہے تو ایسا ہرگز نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نیم یہاں پر سنگلر آیا ہے تو میرے خیال میں ان کو گرامیٹک کنسٹرکشن کا نہیں پتا تو یہاں پر نام سنگلر آنا یہ باپ کو بھی ریفر کرتا ہے بیٹوں کو بھی ریفر کرتا ہے رولکس کو بھی ریفر کرتا ہے اگر یہ آیت اس طرح سے ہوتی ان کو باپ اور بیٹے اور رولکس کے ناموں سے بیپتسمہ دو تو پھر اس کا مطلب یہ لیا جاتا کہ باپ کے کئی نام بیٹے کے کئی نام اور رولکس کے کئی نام بول کر استعمال کر کے ان کو بیپتسمہ دو تو یہ پریپوزیشنل فریز ہے اور اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اصل زبان میں جائیں یا پریپوزیشنل فریز کی ڈیفینیشنل کی طرف جائیں اس کے لیے 22 جولائی کو اسی کلام سرگ پر ایک سیمینار فرائیڈے کو شام کے ٹائم پر نشر کیا جائے گا تو اس کے ناؤسمنٹ بھی پاسٹر جوئے سب کر دیں گے تو آپ اس کو لائیو دیکھئے گا اسی ٹوپک کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی جس پر آج ہم مختصر سے بات کر رہے ہیں تو اگر نام سنگلر آیا ہے تو میں اگر آپ کو جسائیہ نبی کا صحیفہ آپ کو بتاؤں چیپٹر نمبر نائم جہاں پر سیون ٹائٹرز کے لیے سنگلر نیم آیا ہے اگر آپ سیپٹو اجینٹ کو دیکھیں جو کہ برانی بائبل کا یونانی ترجمہ ہے تو اس میں وہی سنگلر لفظ اونومہ آیا ہے اور اس نے سیون ٹائٹرز کے لیے لفظ اونومہ استعمال کیا گیا ہے اور وہاں پر بھی سنگلر آیا ہے لیکن میں ایک ریفرنس آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا یہ ہے استثناء کی کتاب تھوڑا سا مجھے ذرا سامنے لائٹ کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے استثناء اٹھاروہ باب تو وہاں پر ذکر ہے کہ تم اور مبودوں کا نام لے کر بات نہ کرنا اور مبودوں کا تو یعنی نام سنگلر آیا ہے اور پچھے مبود جو ہیں وہ پلورل ہیں اور مبودوں کا نام لے کر اسی طریقے سے ہمیں یشوہ کی کتاب کے اکیس میں تیس میں باب کی غالبا ساتھ میں ان کے دیوتاؤں کا ان کے دیوتاؤں کا ذکر تک نہ کرنا ان کا نام نہ لینا تو دیوتاؤں کا لفظ جو ہے یہ پلورل ہے اور نیم آگے سنگلر آیا ہے تو میں یہاں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو متی اٹھائیس انیس کے بارے میں یہ اعتراض ہے کہ یہ بیبتسمہ دینے کا فارمولا نہیں ہے دو وہ مین دلائل دیتے ہیں کیونکہ یہ نیم سنگلر آیا ہے تو میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ بائبل مقدس میں پیچھے پلوریلٹی ہے لیکن نام آگے سنگلر آیا ہے سیمل ٹائٹرز ہیں نام سنگلر آیا ہے دیوتاؤں کا لفظ ہے نام سنگلر آیا ہے تو یہ گرامیٹک انسٹرکشن ہے باپ بیٹے رونکس کے نام کا مطلب یہ ہے بیپتسمہ پانے والا باپ سے بھی واقف ہو بیٹے کے پیسے بھی واقف ہو رونکس کے سے بھی واقف ہو اور یہ ان کو بیپتسمہ کے وقت ہی جب یہ بولے جائیں گے یہ لفظ اس طرح سے یہ کلمہ دھرایا جائے گا بیپتسمل فارمولا بولا جائے گا تو ان کو یہ پتا چلے گا دوسری بات کہ یہ یسو نام نہ باپ کا ہے نہ رونکس کا ہے یہ بیٹے کا ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو دلائل دے چکا ہوں تو سنگلر کی بھی بات ہوگی اس کی بھی بات ہوگی جو ٹیکسٹول کرٹیسیزم ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ روجنل نقصہ جات میں ہے یا نہیں اس کے لئے میں نے بتایا کہ وہ سیمینار جو ہے اس میں ہم اس پر بات کریں گے فی الحال وقت کے قلت کے سبب سے ہم اس طرف نہیں جا سکیں گے تو اب عام کاری جو ہے یا عام جو اس ویڈیو کو دیکھنے والا کوئی اماندار ہے وہ پریشان اس لیے ہے کہ دونوں حوالاجات بائبل میں ہے تو بائبل مقدس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ پوری بات کو مختلف جگہوں پر حساب حساب بیان کرتی ہے اور درست علیم وہ ہے جو پوری بائبل مقدس میں سے ثابت ہو ان کے جو دلائل ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اور ہمیں پتا چلا کہ یہ دلائل جو ہیں یہ کھوکلے ہیں اور ان میں کوئی جان نہیں ہے اور یہ ایک دم سے ان کی جو صداقت ہے یا ان کی جو کمزوری ہے وہ سب تک واضح ہو جاتی ہے اب ہم آگے آئیں گے کہ ایک اتراز کیا جاتا ہے کہ یہ تعلیم دینے کے وقت حکم دیتے وقت یسو نے یہ جملہ بولا دراصل یہ بیپتسمہ دینے کا فارمولا نہیں تھا تو امال کی کتاب میں چار حوالہ جات ہیں اور دوسرے باب میں ہے اور پھر آٹھوے باب میں ہے دسمے باب میں ہے انیس میں باب میں ہے چار حوالہ جات ہیں جس میں بیپتسمے کا ذکر آیا ہے وہ چاروں حوالہ جات پریکٹیکلی عملن بیپتسمہ دیتے وقت کہ وہ حوالہ جات نہیں ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بیپتسمہ دینے کا فارمولا ہے تو فارمولا چینج نہیں کیا جاتا فارمولا ایک رہتا ہے چاروں ریفرنسز میں مالکی کتاب میں آپ کو الفاظ میں ویریشن نظر آئے گی خداوند یسو مصی کے نام سے یسو مصی کے نام سے یسو مصی کے نام پر یسو مصی کے نام میں آپ کو ویریشن نظر آئے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ بیپتیزمل فارمولا نہیں ہے پھر یہ معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیوں ہم یسو نام کا بیپتیزمہ اس بیپتیزمل کو کہتے ہیں جو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے دیا جاتا ہے دراصل معاملہ یہ تھا کہ یہونا کے بیپتیزمے سے پہلے یہودی طویلہ دیا کرتے تھے اور اس کا طریقہ کا یہ تھا کہ جس کو وہ شگرد بناتے تھے اس کو وہ پورا پانی میں ڈپ کرتے تھے اور جو شخص اپنے شگرد کو طویلہ دیتا تھا وہ اسی کے نام سے کہلاتا تھا اور اب طویلہ دینے کے لیے یہونا نے بیپتیزمہ دیا اور وہ ایک شخص بیپتیزمہ دیرہا ہر یہودی اپنا طویلہ خود دیتا تھا اور اس کے نام سے کہلاتا تھا لیکن یسو کا جو بیپتیزمہ ہے جو باپ اور بیٹے اور رول کو اس کے نام سے دیا جاتا ہے اس کو دینے والے ملٹیپل لوگ ہیں سینکڑوں ہزاروں اس دور میں اور لاکھوں کروڑوں آج تک ہو چکے اور آج ہم بھی پوری دنیا میں باپ اور بیٹے اور رول کو اس کے نام سے بیپتیزمہ دیتے ہیں تو آپ ذرا دیکھئے کہ پروسسول کہتا ہے کرتیوں کو خط لکھتے ہوئے کہ میں نے کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپلوس کا بیپتیزمہ لیا کوئی کہتا ہے میں نے پلوس کا لیا اور وہ کہتا ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے تم لوگوں میں سے چند کے سوا کسی اور کو بیپتیزمہ نہیں دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم نے پلوس کے نام پر بیپتیزمہ لیا اگر پلوس رسول اور اپلوس یا باقی شگرد یسو نام بول کر بیپتیزمہ دیتے تھے تو رسول کو یہ خدشہ کیوں ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ پلوس کے نام کا بیپتسم ہے یا پلوس کے نام کا بیپتسم ہے جب بولا ہی یسو نام جا رہا ہے میں ان دوستوں کی دلیل کی بات کر رہا ہوں جو یسو نام کے بیپتسمے کو اصل بیپتسمہ سمجھتے ہیں یا بیپتسمل فورمولا سمجھتے ہیں اگر رسولوں کا یہی طریقہ تھا کہ یسو نام بول کر بیپتسمہ دینا ہے تو پھر میرے خیال میں رسول کو یہ خدشہ نہیں کرنا چاہیے تھا خدشہ اس لیے تھا کہ اس دور میں جو بیپتسمہ دیتا تھا وہ اس کے نام کا بیپتسمہ کہلاتا تھا اس کے لیے میں آپ کو یہنہ کے بیپتسمے کا حوالہ دوں گا امال کی کتاب انیسویں باب امال کی کتاب کے انیسویں باب میں رسول نے پوچھا کہ تم نے کس کا بیپتسمہ لیا لوگوں نے کہا امانداروں نے کہا ہم نے یہنہ کا وہاں پر لکھا ہے کہ یہنہ تو یہ کہہ کر بیپتسمہ دیتا تھا کہ میرے بعد آنے والے پر امان لانا اس کا مطلب ہے کہ یہونہ بیپتسمہ کہلاتا ہے یہونہ کے نام کا پر یہونہ یہ کہہ کر نہیں دیتا تھا کہ میں اپنے نام سے یا یہونہ کے نام سے بیپتسمہ دیتا ہوں بیپتسمہ کہلاتا تھا یہونہ کے نام کا پر بولا جانے والا کلمہ الگ تھا اور وہ بولا جانے والا کلمہ کیا تھا آنے والے پر ایمان لانا اسی طرح سے رسولوں نے اس بیپتسمے کے جو باپ اور بیٹے رلکس کے نام سے دیا جاتا ہے یہ اور اور ناموں سے نہ کہلائے یہ ایک ہی نام سے منصوب رہے اس کو اس بیپتسمے کو ٹائٹل دیا کہ یہ بیپتسمہ یسو کے نام کا بیپتسمہ ہے لیکن اس کو دینے کا جو طریقہ تھا وہ وہی تھا جو یسو نے فرمایا ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بیپتسمہ دو تو یسو نام کا بیپتسمہ اس کو کیوں کہا گیا اس کا مطلب یہ تھا جس کو یسو نے مقرر کیا ہے جس کو دینے کا حکم یسو نے دیا ہے جس کے پیچھے آثورٹی یسو کے ہے تو یسو نمسی کے نام سے بیپتسمہ بائی بم گدس میں پریکٹیکلی ایک بھی جگہ نہیں دیا گیا آپ کوئی سوچے گا سوال کرے گا کہ باپ اور بیٹے اور رلک اس کے نام کے بیپتسمہ کا ذکر اس کے بعد کیوں نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے اس بیپتسمے کو ایک ٹائٹل دے دیا تھا کہ یہ باپ اور بیٹے رلک اس کے نام کا بیپتسمہ کونسا ہے جو یسو نمسی کے نام کا بیپتسمہ کہلاتا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوا اب پوچھا گیا بیپتسمہ دیا ہے متی نے پر پوچھا گیا تو انہیں کس کے نام کا لیا انہوں نے کہا یسو کے نام کا کیونکہ وہ ملٹیپل شگیرد بیپتسمہ دے رہے تھے تو خدشہ تھا کہ یسو کا بیپتسمہ کئی دیگر ناموں میں تقسیم ہو سکتا تھا لیکن اب اس کو ایک ٹائٹل دے کر کنٹرول کیا گیا کہ وہ اسی شخص کے نام سے کھلائے جس نے اس کو دینے کا حکم دیا ہے پر جس طرح یہونا کا بیپتسمہ یہونا کا لفظ بول کر نہیں دیا جاتا اسی طرح یسو نام کا بیپتسمہ یسو نام کی بجائے باپ اور بیٹا اور رولکس بول کر دیا جاتا ہے اور یہ بیپتسمل فورمولا ہے اصل چیز کو میں نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ پرابلم لفظ نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں باپ کا نام یسو بیٹے کا نام یسو دوسرے سکول آف تھوڑ رکھنے والے رولکس کا نام یسو تو پھر وہ باپ اور بیٹا رولکس بھی بول کر دے تو نام تو پھر جب ان کا نام یسو ہے تو وہ بات تو پھر وہ ہی رہے گی نام بولنے یا جن کے نام ہیں باپ بیٹا اور رولکس بولنے دراصل پرابلم کیا ہے کہ اگر وہ اکانیم کو نہیں مانتے تو ان کو باپ اور بیٹا اور رولکس بولنے میں پرابلم آتا ہے تو میرے خیال میں پھر ان کو کلمات برکات بھی جو بینی ڈکشن فورمولا ہے بائبل قدس میں وہ بھی ان کو یسو نام بول کر وہاں پر وہ باپ اور بیٹا رولکس بولتے ہیں تو بیپٹسمن فورمولا باپ بیٹا رولکس اور بینی ڈکشن فورمولا برکات کے کلمات باپ بیٹا رولکس اس کا سبب کیا ہے کہ ہمیں تینوں اکانیم بائبل قدس میں نظر آتے ہیں چونکہ ہم اکانیم کی کسرت کو ایک ذات میں مانتے ہیں لہٰذا ہمیں باپ اور بیٹے اور رولکس کے نام سے بیپٹسما اور برکات دینے میں کسی طرح کی کوئی پرابلم فیل نہیں ہوتی اصل پرابلم ان کا یہ ہے کہ وہ اکانیمی کسرت کا انکار کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو ایسا ایسی دکت آتی ہے تو تھوڑا سا میں اور اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب کوئی چیز بائبل مقدس کے دیکھیں ہمارے ایمان کا سورس بائبل مقدس ہے ہمارے ایمان کا جو جو بنیاد ہے وہ بائبل مقدس ہے پر اگر کوئی چیز بائبل مقدس میں واضح طور پر ہمیں نظر نہیں آتی تو پھر ہم سیکنڈ ایویڈنس کے طور پر ہسٹری کو لیتے ہیں پہلی صدی دوسری صدی تیسری صدی چوتھی صدی پانچویں صدی ہمارے پاس ہر صدی کے ایویڈنس ہیں جس میں باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام کا بیتسمہ دیا گیا جسٹن مارٹر سے لے کر جسٹن مارٹر بعد میں خیر ڈیڈاخے جسٹن مارٹر سے پہلے ڈیڈاخے کے بعد جسٹن مارٹر بیتسمہ دیتے تھے ڈیڈاخے جو ہے یہ تعلیم الرسل کہلاتی ہے اور یہ بہت ارلی سینچریز کا ڈاکیومنٹ ہے اور اس میں منشن ہے کہ ہم باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بیتسمہ دیتے ہیں لہٰذا ٹائم کی ٹائم مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس کو مزید آگے بڑھاؤں میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں چاند سیکنڈ میں ہم نے یہ تیہ کرنے کے لیے کہ بیپتسمہ بیپتسمل فارمولا کون سا درست ہے ہم نے مخالفین کے کہلیں یا جو یسو نام سے بیپتسمہ دیتے ہیں ان کے دلائل دیکھیں اور ہم نے دیکھا کہ ان کے دلائل بائبل قدس کے مطابق درست نہیں ہے نیم سنگلر ہی گرامیٹک کنسٹرکشن میں ٹھیک ہے اور بائبل میں حوالہ جاتھ موجود ہے کہ پیچھے دیوتاؤں کا ذکر ہے اور نام آگے سنگلر آیا ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باپ کا نام کسی جگہ پر بھی پرانے ایدنامہ سے کسی جگہ سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ باپ کا نام یسو ہے یسو نام بیٹے کا ہے باپ کے نام سے آنے کا مطلب باپ کے اختیار سے آنا ہے جس تچریح کی بیس پر باپ بیٹے رول کو اس کے بیپتسمے کو یسو نام بول کر دیا جاتا ہے جب وہ تچریح ہی غلط ہے تو وہ فارمولا کیسے درست ہو سکتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بیپتسمہ یسو کے حکم کے مطابق باپ اور بیٹے رول کو اس کے نام سے دیا جاتا ہے پر اس بیپتسمہ کو جو باپ اور بیٹے رول کو اس کے نام سے دیا جاتا ہے یسو نام کے بیپتسمے کا ٹائٹل دیا گیا کیونکہ طویلہ دینے والا ایک تھا یہ ہونا اپنا بیپتسمہ دینے والا ایک تھا پر یہ بیپتسمہ دینے والے بہت سارے لوگ تھے خدشہ تھا کہ ان کے نام سے بیپتسمہ کہلائے اور اس خدشے کا ظہار پلوس نے کیا تاکہ ان کے ناموں سے نہ کلائے صرف اتھارٹی کے نام سے کلائے اس لیے باپ اور بیٹے اور روک اس کے بیپتسمے کو یسو نام کے بیپتسمے کا لقب دیا گیا پر بولے جانے والا کلمہ وہی ہے جو ارشاد اعظم درج ہے خداوند آپ سب کو برکت دے اور خدا کی اسلامتی آپ سب کے ساتھ رہے دوسروں سے شیئر کریں اور کلام صدق کو اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گال بیس یو آل موسیقی